اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پہچان پاکستان نیوز سعودی عرب میں مسلم لیگ نون کے عدداروں کی جانب سے تنظیمی امور کے حوالے سے جلاس مناقضہ جس میں لیگی ارقین نے قیادت سے مطالبہ کیا کہ آئندہ تنظیم سازی کے عمل میں ایسے افراد کو آگے دائے جائے اور جو بیرون ملک میں پارٹی کو مضبوط اور مستحکم بنا سکیں دیکھتے ہیں ریاض سعودی عرب سے زکیر احمد بٹی کی یہ ریپورٹ دارالحکومت ریاض میں مسلم لیگ نون سعودی عرب کے سینئر نارف صدر رانا خالد اکرم کی زیر ستارہ تیجلاس میں جنرل سیکٹری ملک منظور آوان سمین دیگر عددران اور کارکنان شریک تھے اس معاقب پر لیگی ارقین نے مطالبہ کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون انٹرنیشنل افیرز آئندہ تنظیم سازی کے عمل کو بہتر بناتے ہوئے ایسے لوگوں کا انتخاب کرے جو پارٹی کو مضبوط اور فعل بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں اوورسیز میں موجود لاکھوں ورکرز ایسے ہیں جو گزشتہ کئی دہائیوں سے پارٹی کے ساتھ منسلک رہ کر کام کر رہے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ان کی خدمات کو اہمیت دی جائے لیگی عود داروں نے پارٹی کے صدر میاں محمد نواز شریف سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ سعودی عرب سمیت دنیا بھر میں پارٹی کو متحد رکھنے اور متحرک کرنے والے پرانے لیگی ارقین کو اہم عودوں پر فائز کیا جائے تاکہ مسلم لیگ نون کا بیانیاں بہتر انداز میں آگے بڑھایا جا سکے